بیہدی چھوٹے پلان کے جس کا چاہتے ہیں بارہ بائی پچیس فٹ بارہ فٹ اس کی چوڑائی اور پچیس فٹ لمبائی ہے بہت ہی چھوٹا پلان ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک سو پہ بھی ڈیجائن کیا ہے گراؤنڈ فلور پر اگر آپ ایک چھوٹا سا آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ اس میں ایک ایسے گھر کا ڈیجائن ساتھ ساتھ دکان کا بھی نقصہ بنوا پورا ڈیٹیل کے ساتھ آج میں نے بات کیا ہے اس ویڈیو میں تو بنے دیش ویڈیو ملاقاتار میں ہوں پہنچھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے ایسے لیٹیش ویڈیو پانے کے لیے تو آپ اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور شاہر شاہر دویل آئیکن ضرور پیش کرنے سے آنے والے سبی ویڈیو آپا کا دیار دیکھ سکیں تو بارہ بھائی پچیس میں کیسے بہترین سا موڈل ویڈس آب بنایا ہے میں نے یہ آپ کو میں ڈسکس کرتا ہوں تو سبس پلان سے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں جسے آپ کو ریالیسٹی ویڈیو اس کا دیکھنے کو مل جائے کہ اس گھر میں جو میں نے چیزیں ڈیجائن کی ہیں اس کا ریالیسٹی ویڈیو کیا ہے یہ دیکھی گا تھری سائیڈ کلوشڈ ہے فرنٹ میں ہی اوپن ہے اس کا وینڈو بغیرہ اس کا کورنر اس کا بانڈی وغیرہ سارا بہت سمپل اور لو بجٹ بھی ہے اگر آپ کے بعد پیسہ بھی کم ہے اور جگہ بھی کم ہے تب بھی آپ اس گھر کو بہت آسانی سے بنوا سکتے ہیں فرنٹ میں روڈ ہے اور یہ ٹوٹل یہاں سے یہاں تک لمبائی کی بات کریں تو پچیس ہے اور چوڑائی کی بات کریں تو بارہ فٹ ہے گراؤنڈ فورم اس میں نے ایک کے ساپ ڈیجائن کیا ہے اور یہ مینڈور ہے تو چلو اس کی گراؤنڈ فور کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے یہ دکان ہے جو کہ آپ سٹر دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے آپ سمی دکان رکھ سکتے ہیں یہ مینڈور ہے تھوڑا تین فٹ اندر سے میں نے مینڈور دیا ہے اسٹیرز کے مادم سے آپ جائیں گے اور مینڈور سے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ساپ کا پورا ایڈیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس ساپ میں باہر سے سٹر دیا ہے اندر سے جو گیلری گیا اس سے میں نے دور دیا ہے آپ اندر سے بھی انٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے کہ آپ کو گیلری نوما ایک کے ملتا ہے کیونکہ جگہ کم ہے تو گیلری بنانی پڑے گی آپ کو اور اس کے بعد آپ کو اسٹیرز مل جاتی ہیں اسٹیرز آپ اتھر سے چڑھنا سٹارڈ کریں گے اور ٹرن ہو کر پھر آ جائیں اسی کے نیچے لیٹن بات میں نے کمبائنڈ کیا ہے جو اسٹیرز ہے اس کا بھی ایریا کورڈ گیا شاہ 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 ایک سٹار اور ایریا لے کر لیٹن بات کمبائنڈ کر دیا ہے بنا دیا اسٹیرز کے نیچے اس کے جسٹ بگل میں آپ کو کچھن ایریا ملتا ہے یہ آپ کا بڑا سا ایک کچھن ملتا ہے اور یہ گیلری ملتی ہے اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو آپ کو فرنٹ میں ایک سوپ ملتی ہے اگر آپ سوپ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بیڈ ڈوم ایجا بیڈ ڈوم میں استعمال کر سکتے ہیں اگر سوپ بنانا ہے تو آپ اسے بیڈ ڈوم ہٹا دیں تو گراؤنڈ فلور کی بات کریں ایک سوپ ملتی ہے اسٹیرز ملتی ہے لیٹن بات اور آپ کا کچھن ملتا ہے نیچے آپ کو اور کچھ میں نے نہیں نیزائن کیا کیونکہ جگہ اتنی اپنے پاس نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے فرش فلور پر اسٹیرز کے مادم سے جیسے آپ اوپر جائیں گے تو اوپر میں نے کیا کیا ڈیجائن کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے آپ فرش فلور پر آ جاتے ہیں اسٹیرز کے مادم سے وہی آپ کا جو گیلری ہے اسی میں آپ انٹر کریں گے آکے اسٹیرز کے مادم سے تو جہاں پر لیٹ اینڈ کشن میں نے کریٹ کیا تنیچے اس گھٹا کے اس پورے ایڈیا کو ایک ویڈ ڈوم میں کنورٹ کر دیا ہے تو آپ کا ایک ویڈ ڈوم بن جاتا ہے پیچھے سیڈ پھر آپ کی سٹیرز اور آگے جو دکان تھی وہ بھی آپ کو میں نے ویڈ ڈوم میں کنورٹ کر دی ہے فرنٹ میں ایک بڑا سا وینڈو وینٹلیشن کے لئے دے دیا ہے اور یہ جو نیچے جو تین فٹ کا ایڈیا جو میں نے تین سے چار فٹ اندر سے دور لگایا ہے تو اس کو ایجا بالکنی کنورٹ کر دیا ہے تو اس دور کے مادم سے اس بالکنی پر آپ آئیں حالانکہ بالکنی چھوٹی ہوگی کیونکہ جگہ کم ہے اور فرنٹ میں آپ کا ایک بڑا سا بیڈ ڈوم یہ جو دکان تھا ساوپ تھا اس کو کنورٹ کر دیا ہے ایجا بیڈ ڈوم میں اور پیچھے لیٹ انڈ اور کچن کو اس کو بھی ایجا بیڈ ڈوم میں کنورٹ کر دیا ہے تو گراؤن فلو پر آپ کو ساوپ لیٹ انڈ بات اور کچن ملتا ہے فرنٹ فلو پر دو بیڈ ڈوم اسٹیئرز ملتا ہے ساست گیلڈی اور بالکنی بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اس کا فرنٹ ڈیویشن کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ لیے یہ دور ہے اس کے چاروں تو میں نے ایک فریم ریڈ کلر کا دیا ہے جو کہ آپ کسی کا بھی ڈیجائننگ کے پرپس سے بنوا سکتے ہیں اور یہ بالکنی جو کی سمپل سا ریلنگ پائپ کا راؤنڈ کلر کا اسٹیئرز کا دیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے لاشکلور کی تو لاشکلور پر کیا ہے جیسے آپ اوپر آتے ہیں اسٹیئرز کے مادہ دیم سے تو فرنٹ والا جو سامنے والا روم تھا جو ساپ تھی گراؤنڈ فٹ اس بیڈ ڈیویشن کو میں نے ویسے ہی رکھا ہے بس جو اسٹیئرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے گمٹھی کریٹ کر دیا ہے پیچھے والے بیڈ ڈیوم کو ہٹا دیا ہے اور یہ پورا ایک بڑا سا لان ٹائپ کا آپ کی چھت نکل آتی ہے جو آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھئے دور میں نے دیا ہے اور اسٹیئرز کو دور دینا میں بھول گیا ہوں تو آپ یہاں پر ایک دور لگا لیں جب بھی آپ اسٹیئرز اوپر آئیں گے تو آپ اوپر آ جاتے ہیں اور یہ میں نے چھت دے دیا ہے تو اوبر آل یہ بارہ بھئی پچیس پٹ میں ہاؤس پلان بن کر ریڈیو ہوتا ہے گراؤن پھرول پر آپ کو سوپ لیٹ اینڈ بات سٹیئرز اور کیچن ملتا ہے فرس پر دو بیڈ ڈیوم مل جاتے ہیں اور لازٹ لول پر آپ کو ایک اور بیڈ ڈیوم دیکھنے کو ملتا ہے تو لو بجٹ بارہ بھئی پچیس فٹ میں بہترین سا موڈل آپ کو میں نے دیا جیسا بھی ویڈیو لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چنل کو سب ٹائب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس و آج